اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریفیجریشن اور ائر کنڈیشننگ کے کچھ بیسک کنسیپس مجھانے کی کوشش کی تو آئیے دوستو اب ہم لیکچر کے پارڈ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم ویپر کمپریشن ریفیجیشن سائیکل کی کنسٹرکشن اور ورکنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ویپر کمپریشن ریفیجیشن سائیکل چار پارٹس سے کمپورنٹ پر مشمیل ہوتا ہے نمبر ون کمپریسر نمبر ٹو کنڈینسر نمبر تھری ایکسپنشن وال نمبر فور ایویپوریٹ اب ہم ان پارٹس کا فنکشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ون ہے کمپریسر ار ڈیوائیس دیٹ سرکولیٹ دا ریفیجیرنڈ انڈر ہائی پریشر کمپریسر کے دو کام ہیں نمبر ایک ریفیجیرنڈ کو سرکولیٹ کروانا نمبر دو ریفیجیرنڈ کا پریشر بڑھا دینا کمپریسر میں ایویپوریٹر سے آنے والی لو پریشر لو ٹمپیچر گیس کو ہائی پریشر ہائی ٹمپیچر گیس میں تبدیل کر دی جاتا ہے اب ہم آتے ہیں کنڈینسر کی طرح اڈیوائیس دیٹ کنورس تا ہائی پریشر گیس ان ہائی پریشر لیکوٹ کنڈینسر کے دو کام ہیں نمبر ون ہائی پریشر گیس کو ہائی پریشر لیکوٹ میں تبدیل کر دینا نمبر دو کنڈینسر اپنی ہیٹ کو انوائیٹر میں خارج کر دیتا ہے کنڈینسر میں کمپریسر سے آنے والی ہائی پریشر ہائی ٹمپیچر گیس کو ہائی پریشر ہائی ٹمپیچر لیکوٹ میں تبدیل کر دی جاتا ہے تیسے نمبر پہ آتا ہے ایکسپنشن وال ایکسپنشن وال کے بھی دو کام ہیں نمبر ون پریشر کو ریڈیوز کرنا نمبر ٹو ایکسپنشن کریٹ کرنا ایکسپینشن وار میں کنڈینسر سے آنے والا ہائی پریشر ہائی ٹمپیچر لیکوڈ لو پریشر لو ٹمپیچر لیکوڈ میں تبدیر ہو جاتا ہے نمبر فور پر آتا ہے ایویپوریٹر ایویپوریٹر میں وہ کہہ رہا ہے ایویپوریٹر میں لیکوڈ ریفیجنٹ ووڈا گیس ایویپوریٹر کنڈینسر کے اولڈ کام کرتا ہے اگر کنڈینسر میں ہیٹ نکالی جاری ہے تو یہاں پر ہیٹ لی جائے گی نمبر دو ایویپوریٹر میں لیکڈ ریفیجنٹ واپس گیس میں تبدیر ہو جاتا ہے تو ایویپوریٹر میں ایکسپینشن وار سے آنے والا لو پریشر لو ٹمپیچر لیکوڈ لو پریشر لو ٹمپیچر گیس میں تبدیر ہو جاتا ہے تو دوستو آئیے میں آپ کو ویپور کمپریشن ریفیجنسساسائیکل کی برکنگ سمجھاتا ہوں دوستو میں آپ کو ریفیجنس کے اتنے کنسپٹت دے چکا ہوں کہ آپ کو اس سائیکل کو سمجھنا مشہل نہیں ہوگا تو آئیے سب سے پہلے ہم اس لائے گرام میں موجود کلر سکین کو سمجھتے ہیں ریڈ کلر ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر گیس کو زیادہ کرتا ہے ییلو کلر ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر لیکل کو زیادہ کرتا ہے گرین کلر لو پریشر لو ٹیمپیچر لیکل کو زیادہ کرتا ہے ڈار بلو کلر لو پریشر لو ٹیمپیچر گیس کو زیادہ کرتا ہے ایویپ پروٹر سے آنے والی لو پریشر لو ٹیمپیچر گیس سب سے پہلے ک lesser میں آتی ہے كمپریسر نہ صرف اس ریفیجرینٹ کو سرکولیٹ کرنے ہماری دیتا ہے بلکہ اسی لو پریشر لو ٹیمپیچر گیس کو ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر گیس میں تبدیل کر دیتا ہے یہی ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر گیس فلو کرتی ہوئی کہا جاتی ہے کنڈینسر میں جاتی ہے کنننسر ڈیو ٹیمپیچر ڈیفرنس اپنی ہیٹ ایٹموس میں ریلیز کر دیتا ہے اور یہاں پر ریڈیٹور فنز لگی ہوتی ہیں جو کہ ریڈیٹ آف ہیٹ ٹرانسوں کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں کنننسر ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر گیس کو ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر لیکوڈ میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہی ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر لیکوڈ فلو کرتا ہوا ایکسپینشن وال میں جاتا ہے ایویپوریٹر کی طرح چلا جاتا ہے اور ایویپوریٹر ہی وہ حصہ ہے جہاں پر تھنڈا کا سر پیدا ہوتا ہے یہاں پر ہماری فریم میں موجود اشیاء اپنی ہیٹ ریفیجنٹ کو ٹرانسفر کرتی ہیں جس کی وجہ سے لو پریشر لو ٹمپیچر لیکوٹ لو پریشر لو ٹمپیچر گیس میں تبدیل ہوتا ہوا کمپیسر میں چلا جاتا ہے اور یہ سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے دوستو امید ہے آپ کو ویپور کمپریشن ریفیجن سائیکل کی ورکن سمجھا چکی ہوگی دوستو اسی کی مدد سے ہم دومیسٹک ریفیجنٹر کی ورکن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دوستو میں جہاں پر گیس اور لیکوٹ کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب ریفیجنٹ ہے اور ریفیجنٹ ہی وہ فلویڈ ہے جس کی ویڈا کا سر پیدا ہوتا ہے تو آئیے اب ہم اپنے دومیسٹک ریفیجنٹر کی ورکن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ ویپوریٹر ہے یہاں سے لو پریشر لو ٹمپیچر گیس فلو کرتی ہوئی کمپریسر کی طرف جائے گی کمپریسر نہ صرف ریفیجنٹ کو سرکلیر کرنے مد دے گا بلکہ لو پریشر لو ٹمپیچر گیس کو ہائی پریشر ہائی ٹمپیچر گیس میں تبدیل کر دے گا یہی ہائی پریشر ہائی ٹمپیچر گیس فلو کرتی ہوئی کنڈینسر میں سے گزرے گی کنڈینسر دیو ٹیمپیچر ڈیفرنس اپنی ہیٹ اٹموسیل میں ریلیز کر دے گا یہاں پہ دیکھیں ایڈیٹر فنز لگی ہوئی ہیں ایڈیٹر فنز کیا کریں گی ایڈیٹر ہیٹ ٹرانسو کو بڑھا دیں گی اور یہاں پر ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر گیس ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر لیکوڈ میں تبدیل ہو جائے گی اور یہی ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر لیکوڈ موف کرتا ہوا کنڈینسر وال کی طرف جائے گا جس کو میں نے پچھلی ڈیاگرام میں آپ کو ایکسپینشن وال کے نام سے پڑھایا تھا ایکسپینشن وال ایک اسٹرشن کا کام کرے گا جہاں پر کیس ایکسپینڈ کرے گی اور ہائی پریشر ہائی ٹیمپیچر لیکوڈ لو پریشر لو ٹیمپیچر لیکوڈ میں تبدیل ہوتا ہوا ایویپیریٹر کی طرف چلا جائے گا تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا ایویپیریٹر ہی وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور یہاں پر ہماری فریج میں موجود اشیا اپنی ہیٹ ریفیجن کو ٹرانسور کر دیتی ہیں جس کی ویسے لو پریشر لو ٹیمپیچر لیکوڈ لو پریشر لو ٹیمپیچر گیس میں تبدیل ہوتا ہوا واپس کمپریسر میں چلے جاتا ہے اور یہ سائیکل بار بار رپیٹ ہوتا رہتا ہے تو دوستو ریفیجن کا یہ لیکچر کیسا رہا مجھے ضرور کومیٹ سے بتائیے گا اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اگاہی ہو سکے ان دی اینڈ آپ کی خدمت میں ایک شیر پیش خدمت ہے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں بہت شکریہ